اسلام علیکم دوستو پروگرامر ایکس میں میں ہوں مرزا آنیس بگور لاس آج کس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنا اپاچے کی پورٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں ہم زیمپ یوز کرتے ہوئے ہمیں اکثر یہ پرابلم آتی ہے میں زیمپ کھول لے دوں کہ ہماری اگر پورٹ ایٹی پہ کوئی چیز چل رہی ہو تو ہمارا اپاچے نہیں چلتا میں مائے اسکل اور اپاچے کو سٹارٹ کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپاچے یہ سٹارٹ نہیں ہوئی یہ اس نے سٹارٹ نہیں ہوئی کہ پورٹ ایٹی بیزی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ پورٹ ایٹی کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے اپاچے کو کسی دوسری پورٹ پہ کیسے چلا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس کو بند کریں اپنے مائے کمپیوٹر میں جائیے سی ڈرائیو میں جہاں پہ آپ کا زیمپ انسٹرول ہے زیمپ پڑا ہوئے آپ کا یہاں پہ زیمپ کو کھولا یہاں پہ آپ کو اپاچے کا فولڈر ملے گا اس کو کھولیے اپاچے کے فولڈر میں کون کی ایک فولڈر ہے سی او این ایف اس پہ دیبل فلک کیجئے یہاں پہ اے ایس ٹی 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 ڈی ڈوٹ سی او این ایف کا ایک فائل ہے کون فائل ہے اس کو ایڈٹ کیجئے ایڈٹ بھی نوٹ پیڈ میں کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو لسن ایٹی لکھا ہوا نظر آئے گا اس کو آپ کسی میں بھی 1,2,3,4 میں میں اگر چینج کر لیتا ہوں چینج کر کے اسے سیف کرتا ہوں میں اور بند کر دیتا ہوں اب جب میں اپنا زیمپ چلا ہوں گا واپس زیمپ کنٹرول پینل کھولتا ہوں میں اور اپنا پاچے سٹارٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ 1,2,3,4 پورڈ پہ چل رہا ہے اور اب یہ سٹوپ نہیں ہوا بلکہ اب دونوں چیزیں ہماری رننگ میں ہیں ہمارا MISKL بھی اور اپاچے بھی دوستو پروگرامر ایک سے فلال اتنا ہی ویڈیو پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ